مرشد پاک آنکھیں بچھاتے تھے کامل بیس برس اور خدمت و عطاعت میں گزار دئیے اسی دوران آپ نے مرشد پاک سے معرفت اور حقیقت کی باتیں سکھی فقیری کے اسرار و رموز سے آگے ہی حاصل کی خاجہ مہین الدین چشتی نے مرشد پاک حضرت خاجہ عثمان حارونی کی خدمت میں دن کو دن نہ سمجھا رات کو رات نہ جانا آپ کا مقصد صرف مرشد پاک کی خدمت تھی اس خدمت و عطاعت کے سلسلے میں خاجہ عثمان حارونی نے آپ کو وہ نعمت اتا فرمائی جس کا اندازہ دشوار ہے ایسی نعمت اتا ہوئی جس کی کوئی حد نہیں خاجہ مہین الدین چشتی فرماتے ہیں میں بیس برس تک مرشد پاک کی صحبت میں رہا اس عرصہ میں ایک لمحہ کے لئے بھی اپنے نفس کو آرام نہیں دیا نہ ہی رات کو رات جانا نہ ہی دن کو دن خیال کیا مرشد پاک جہاں بھی سفر پر جاتے آپ کا بستر خواب دیگر سمان اپنے سر پر اٹھا لیتا اور جب مرشد پاک نے میری یہ اتاعت دیکھی تو مجھے ایسی نعمت ادا فرمائی جس کی کوئی حد نہیں تھی خاجہ مہین الدین چشتی فرماتے ہیں میں سیوستان میں مرشد پاک عثمان حارونی کے ساتھ مسافرت میں تھا ایک روز ہم ایک سو ماہ میں پہنچے جہاں صدر الدین احمد سیوستانی رہتے تھے وہ یہاں عبادات میں مشغول رہتے تھے میں کئی روز تک ان کی خدمت میں رہا ان کی حالت ایسی تھی کہ کوئی شخص ان کے پاس سے خالی ہاتھ نہیں جاتا تھا آپ اندر سے کوئی شیع لا کر دیتے اور فرماتے میرے حق میں دعا کرو میں ایمان کی سلامتی کے ساتھ جاؤں خاجہ مہین الدین چشتی فرماتے ہیں صدر الدین احمد سیوستانی جس وقت قبر کی سختی موت کا حال سنتے تو تھر تھر کامنے لگتے ایک ہفتہ تک متواتر پھوٹ پھوٹ کر اس قدر روتے تھے کہ دیکھنے والے بھی رونے لگ جائے کرتے میں جس وقت حاضر خدمت ہوا آپ رو رہے تھے جب ذرا سکون ہوا تو میری جانب متوجہ ہوئے فرمایا اے عزیز جسے موت آنے والی ہو جس کا حریف ملک الموت ہو اسے سونے اور ہنسنے سے کیا کام اگر تمہیں ان لوگوں کا حال معلوم ہو جائے جو زیر زمین سوتے ہیں بچوں سے بھری ہوئی کونٹلیوں میں محبوس ہے تو تم اسی طرح پگھل جاؤ جس طرح نمک پانی میں پگھل جایا کرتا ہے خاجہ مہین الدین چشتی فرماتے ہیں پھر حضرت صدر الدین احمد سیوستانی نے مجھ سے فرمایا میں تمہیں تیس برس بہشتر کا واقعہ سناتا ہوں بسرہ کے قبرستان میں ایک بزرگ میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے ہمارے قریب ایک قبر میں مردے کو عذاب ہو رہا تھا یہ حالت دیکھ کر وہ بزرگ نعرہ مار کر مر گئے میں نے اٹھانا چاہا تو ان کی روح قالب سے پرواز کر چکی تھی اور پھر تھوڑی دیر بعد ان کا جسم پانی بند کر بہن گیا تھا حضرت خاجہ مہین الدین چشتی فرماتے ہیں میں مرشد پاک خاجہ عثمان خارونی کے ہمراہ دوران سفر دریائے دجلہ پر پہنچا دریائے میں تنگیانی تھی میں اس سوچ میں گمتا ہم دریائے کیسے پار کریں کہ دفعہ تن مرشد پاک نے فرمایا مہین الدین آنکھیں بند کرو میں نے اپنی آنکھیں بند کر لی کچھ دیر بعد مرشد پاک نے فرمایا اپنی آنکھیں کھول دو میں نے اپنی آنکھیں کھولی تو ہم دریائے کے پار تھے میں نے عرض کی حضور یہ کیسے ممکن ہوا آپ نے فرمایا میں نے پانچ مرتبہ سورہ فاتحہ پڑی اور پھر تمہیں لے کر دریائے میں اتر گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز حضرت خاجہ مہین الدین چشتی فرماتے ہیں دوران مسافرت ہم ایک جگہ درویشوں کی صحبت میں بیٹھے ہوئے تھے اور آپس میں یہ رائے قرار پائی کہ سب لوگ اپنی اپنی ایک کرامت دکھائیں اس مجلس میں شیخ علاو الدین کرمانی حضرت خاجہ عثمان حارونی جناب محمد عارف اور میں شریعت تھا پھر سب نے اپنی کرامات دکھائیں حضرت خاجہ مہین الدین چشتی فرماتے ہیں مرشد پاک حضرت خاجہ عثمان حارونی نے اپنے مسلے کے نیچے ہاتھ ڈالا سونے کا ٹکڑا نکالا اس ٹکڑے کو ایک درویش کو دے کر فرمایا جاؤ سب کے لئے شیرینی لے آؤ پھر شیخ علاو الدین کرمانی نے ایک لکڑی کو ہاتھ مارا وہ سونے کی ہو گئی پھر مرشد پاک حضرت خاجہ عثمان حارونی میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا تم نے کچھ نہیں کیا میں نے مرشد پاک کے حکم سے طرف بڑھا دی حضرت خاجہ موین الدین چشتی فرماتے ہیں میں مرشد پاک حضرت خاجہ عثمان حارونی کے ہمراہ سفر میں تھا ہمارے ہمراہ ایک درویش بھی تھے ہم چلتے چلتے اوش پہنچے وہاں شیخ بہاود دین بختیار اوشی رحمت اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی شیخ بہاود دین بختیار اوشی بہت بڑے بزرگ اور واصلین میں سے تھے ان کے یہاں دستور تھا جو کوئی ان کی خانقاہ میں آتا تھا وہ محروم خالی ہاتھ واپس نہیں جاتا تھا اگر آنے والے کے پاس کپڑے نہ ہوتے تھے تو وہ اس کو اپنے کپڑے عطا فرماتے تھے اور آپ کے لئے غیب سے کپڑے آ جاتے تھے ہم کچھ دن ان کی خدمت میں رہے ایک روز انہوں نے ہمیں نصیحت کرتے ہوئے فرمایا اے درویش تجھے جو کچھ ملے اللہ کی راہ میں دے اور دولت جمانا کر اللہ کے بندوں کو کھانا کھلا تاکہ اللہ عز و جل کے دوستوں میں سے ہو جائے حضرت خاجہ موین الدین چشتی فرماتے ہیں شیخ علاہ الدین کرمانی حضرت خاجہ عثمان حارونی اور یہ دعا گو ہم تین مدینہ منورہ جا رہے تھے دمشق میں اترے جامعہ مسجد دمشق کے سامنے بارہ ہزار انبیاء کے مزارات ہیں یہاں جو دعا مانگی جاتی ہے وہ قبول ہو جاتی ہے حاجتیں باراتی ہیں حضرت خاجہ موین الدین چشتی فرماتے ہیں ہم نے انبیاء کرام کے مزارات کی زیارت کی اور یہاں چند بزرگوں سے ملے ایک دن ہم جامعہ مسجد دمشق میں بیٹھے ہوئے تھے برابر میں چند درویش بھی بیٹھے ہوئے تھے حضرت محمد عارف صاحب نے فرمایا قیامت کے دن مالداروں سے حساب ہوگا درویشوں سے کوئی باز پرس نہیں ہوگی خاجہ موین الدین چشتی فرماتے ہیں کہ یہ بات ایک شخص پر گران گزری وہ بحث کرنے لگا کہنے لگا یہ بات کس کتاب میں لکھی ہے خاجہ موین الدین چشتی فرماتے ہیں حضرت عارف صاحب کو اس کتاب کا نام یاد نہیں تھا انہوں نے کچھ دیر مراقبہ کیا فرشتوں کو حکم ہوا کہ جس کتاب میں یہ بات تحریر ہے وہ کتاب اس شخص کو دکھ لاؤ حضرت خاجہ موین الدین چشتی فرماتے ہیں حضرت عارف صاحب نے وہ کتاب اس آدمی کے سامنے لاکر رکھ دی کتاب دیکھ کر اس آدمی کو شرمندگی ہوئی اس نے اپنا سر حضرت عارف صاحب کے قدموں میں رکھ دیا اور معافی کا خاصگار ہوا حضرت خاجہ موین الدین چشتی مرشد پاک حضرت خاجہ عثمان حارونی کے فرمان پر ان سے رخصت ہوئے بغداد کی جانب چلے راستہ میں قصبہ خرقان میں شیخ المشائخ حضرت خاجہ عبالحسن خرقانی کے مزار پاک کی زیارت کی پھر خرقان سے اسراباد پہنچے اور یہاں حضرت شیخ ناصر الدین ایک بلند پایا بزرگ عارف بلہ تھے ان کا سلسلہ ارادت دو واسطوں سے حضرت خاجہ بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ سے جا ملتا ہے آپ ایک عرصہ تک ان کی صحبت میں رہے اور نورِ عرفان حاصل کرتے رہے اس طرح آباد سے چل کر آپ اسفحان پہنچے اسفحان اس زمانہ میں دنیا کا ایک نہائیت امدہ خوبصورت شہر تھا یہاں حضرت شیخ علی بن اسماعیل حضرت خاجہ جنید بغدادی کی خانکاہ تھی لوگ ان کا بہت عدب اور تعظیم کیا کرتے تھے دور دور سے ان کی زیارت کے واسطے آتے تھے آپ نے اسفحان پہنچ کر حضرت شیخ محمود اسفحانی سے ملکات کی حضرت خاجہ موین الدین چشتی جس وقت اسفحان میں موجود تھے اس وقت قطب الاقتاب حضرت خاجہ قطب الدین بختیار کا کی عوشی رحمت اللہ علیہ مرشد کامل کی تلاش میں اسفحان آئے ہوئے تھے حضرت خاجہ قطب الدین بختیار کا کی کچھ عرصہ سے حضرت شیخ محمود اسفحانی کی کشف و کرامات کا متعلقہ کر کے مرید ہونے کے متعلق سوچ رہے تھے حضرت خاجہ قطب الدین بختیار کا کی کی نظر جو ہی آپ پر پڑی تو وہ بیتاب ہو گئے بالآخر آپ کے دست حق پر بیت ہو کر حلقہ ارادت میں شامل ہو گئے حضرت خاجہ موین الدین چشتی جن دن مرشد پاک سے رخصت ہونے کے بعد ہندوستان کی جانب آزم سفر ہوئے تو راستہ میں اسفحان میں قیام کیا اور پھر اسفحان سے حمدان تشریف لے گئے اور وہاں حضرت شیخ یوسف حمدانی سے ملاقات ہوئی آپ نے ان سے اقتصاب فیض کیا اور پھر تبریز تشریف لے گئے اور حضرت شیخ ابو سعید تبریزی کی صحبت میں رہ کر اپنے ذوق و شوق کو پروان چڑھایا حضرت خاجہ موین الدین چشتی تبریز سے ایک مرتبہ پھر بغداد مہنچے بغداد میں اس وقت جلیل القدر اولیاء اللہ موجود تھے اور حضور سیدنا غوثی عظم اس وقت وصال فرما چکے تھے آپ نے حضور سیدنا غوثی عظم کے مزار پاک پر حاضری کی سعادت حاصل کی متقف ہو کر روحانی فیوض و برکات حاصل کیے حضرت خاجہ موین الدین چشتی نے بغداد میں حضرت شیخ اہد الدین کرمانی سے ملاقات کی اور شیخ و شعوخ نے حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہرورتی سے بھی بھی آپ کی ملاقات ہوئی اور راز و نیاز کی بے شمار باتیں کی گئیں حضرت خاجہ موین الدین چشتی بغداد سے بلخ بدخشہ حرات اور سبزوار تشریف لے گئے بلخ میں آپ نے حضرت احمد خضرویہ کی خانقاہ میں قیام کیا آپ کی عادت کریمت ہی دوران سفر تیر کمان نمکدان اور طباق ساتھ رکھتے تھے اور پھر جب آپ کو بھوک لگتی تو کسی پرندہ کو شکار کر کے اپنا پیٹ بھر لیا کرتے تھے اس دن آپ بھوکے تھے جب بھوک کی شدت بڑی تو شکار کی تلاش میں نکلے پھر ایک کلنگ ملا جسے آپ نے شکار کیا اور زیبہ کر کے خادم کے حوالے کیا اور خود نماز میں مشہول ہو گئے روایت میں آتا ہے حضرت خاجہ موین الدین چشتی اجمیری جس جگہ مقیم تھے نماز میں مشہول تھے خادم کلنگ کا گوش بھون رہا تھا قریب ہی ایک مشہور فلسفی اور حکیم کی رہائش گیا تھی جہاں اس کا قائم کردہ مدرسہ بھی تھا اس مدرسہ میں دور دراز سے طلبہ تعلیم حاصل کرنے کے لئے آیا کرتے تھے اس فلسفی کا نام زیاؤدین تھا جب آپ نماز میں مشہول تھے خادم کلنگ بھون رہا تھا حکیم زیاؤدین فلسفی وہاں سے گزرا آپ کو نماز پڑھتا دیکھ کر کھڑا ہو گیا خادم سے پوچھا کہ تم کس کے لئے کباب تیار کر رہے ہو یہ کون بزرگ ہیں جو نماز میں مشہول ہیں خادم نے زیاؤدین فلسفی کی بات سنی تو کہا یہ حضرت خاجہ مہین الدین چشتی اجمیری ہیں زیاؤدین فلسفی چونکہ فلسفیانہ دلائل کی روشنی میں اولیاء اللہ کی بزرگی اور کرامات کے قائل نہیں تھے اولیاء اللہ کا ذکر مذکہ خیز انداز میں کیا کرتے تھے جس سے لوگوں پر بہت برا اثر پڑتا تھا حضرت خاجہ مہین الدین چشتی نے نماز سے فارق ہو کر زیاؤدین فلسفی پر ایک نظر ڈالی وہ بیتاب ہو کر رمین پر گر کر تڑپنے لگا ان پر سکتا کی حالت تاری ہو گئی ان کی آنکھیں کھولی رہ گئی زیاؤدین فلسفی کی آنکھیں کھولی تھی مگر ہوش و حواس غائب تھے آپ نے یہ حالت دیکھ کر ان کے سینہ پر ہاتھ رکھا اور دست شفقت پھیرا تو وہ ہوش میں آگئے ہوش میں آتے ہی زیاؤدین فلسفی نے اپنا سر قدموں میں رکھ دیا حضرت خاجہ مہین الدین چشتی نے زیاؤدین فلسفی کی مزاج پرسی کی اسی دوران خادم نے کلنگ بھون کر آپ کی خدمت میں پیش کیا آپ نے بسم اللہ پڑھ کر ٹانگ زیاؤدین فلسفی کو انعیت فرمائی دوسری ٹانگ کا گوشت اتار کر خود تناول فرمایا باقی کا گوشت خادم کے حوالے کر دیا زیاؤدین فلسفی کے حلق سے گوشت کا پہلا لکمہ اترا ہی تھا کہ حقیقت اور معرفت کا آئینہ سامنے آ گیا اور فلسفہ کے سبب جو خیالات ان کے دماغ میں بھرے ہوئے تھے سب کے سب نکل گئے گزشتہ خیالات فاسد پر نادم ہوئے اور طائب ہو کر معافی مانگی اس کے بعد اپنے تمام شاگردوں سبیت حضرت خاجہ مہین الدین چشتی کے حلقہ ارادت میں داخل ہو گئے جب یہ بات اہل شہر کو معلوم ہوئی لوگ جوک در جوک خاجہ مہین الدین چشتی کی خدمت میں حاضر ہونے لگے زیاہ الدین فلسفی کی حالت بدل گئی تھی اور اپنا سارا وقت عبادت ریاضت میں گزارنے لگے آپ نے انہیں اسرار و رموز ظاہر و باطن کی تعلیم دی خرقہ درویشی اطاع فرمایا اور اپنا جانشین بنا کر ہدایت خلق پر معمور فرما دیا حضرت خاجہ مہین الدین چشتی بلخ میں قیام کے بعد سمرکن تشریف لے گئے اور وہاں حضرت ابو لیس سمرکنڈی کے مکان کے قریب ایک مسجد تعمیر ہو رہی تھی ایک شخص قبلہ کی سمت پر بحث کر رہا تھا اور کسی بھی صورت یہ بات ماننے کو تیار نہیں تھا کہ قبلہ کی سمت درست ہے آپ نے اسے بہت سمجھایا مگر وہ نامانہ آپ نے قبلہ کی جانے مو کرتے ہوئے اس سے فرمایا سامنے دیکھ کیا نظر آرہا ہے اس شخص نے سامنے دیکھا اور کہا میں کعبہ کو دیکھ رہا ہوں حضرت خاجہ مہین الدین چشتی بلخ سے بدخشا پہنچے بدخشا میں حضرت خاجہ جنید بغدادی کی اولاد میں سے ایک بزرگ رہتے تھے جن کی عمر ایک سو چالیس سال تھی ان کا ایک پاؤں کٹا ہوا تھا آپ نے ان سے ملاقات کی آپ کے اس تصفار پر انہوں نے فرمایا میں اس سوم آم میں متقف ہو کر مجاہدہ نفسانی میں مشغول ایک دن کسی دنیاوی ضرورت سے باہر جانے کا خیال پیدا ہوا ایک پاؤں نکالا ہی تھا غیب سے آواز آئی اے مدعی ہمیں اہد کردہ بودی کے فراموش کر دی اس آواز کے سنتے ہی میرا دل بے قرار ہو گیا اسی وقت چھوری لے کر اپنا پاؤں کٹ پھینکا اسی روز سے دل میں یہ خیال جاگزی ہے کہ کل قیامت کے دن درویشوں کے سامنے روح سیاہ لے کر کہاں جاؤں گا حضرت خاجہ مہین الدین چشتی اس واقعہ کو سن کر متاثر ہوئے وہاں سے رخصت ہو گئے حضرت خاجہ مہین الدین چشتی بدخشاں سے حرات تشریف لے گئے اور حضرت خاجہ عبداللہ انصاری کے مزارے مبارک پر حاضری دی رات بھر عبادت اور ریاضت میں مشغول رہے اس مزارے شریف پر حیبت خداوندی کا نزول تھا اس لئے آپ کو بہت ملہوز رکھتے تھے یہاں پر آپ نے عرصہ دراز تک مجاہدہ کیا چند روز بات جب اہل حرات کو آپ کا پتہ چلا تو وہ جوک در جوک آ کر فیوز و برکات حاصل کرنے لگے حضرت خاجہ مہین الدین چشتی حرات سے سبزوار تشریف لے گئے ان دنوں سبزوار کا حاکم شیخ محمد یادگار تھا اس کو خلفائے ثانی حضرت ابو بکر صدیق عمر فاروق عثمان گنی سے اس قدر زید تھی جس شخص کے نام کوئی جزو بھی ابو بکر عمر عثمان ہوتا اس کے حاکمانہ عطاب کا نشانہ بنتا تھا شیخ محمد یادگار کا باغ شہر سے بار تھا اس حوز کے کنارے ایک نشست گاہ تھی جہاں بیٹھ کر شیخ محمد یادگار دادے عیش وصول کیا کرتا تھا حسن اتفاق سے جب حضرت خاجہ مہین الدین چشتی سبزوار پہنچے تو تھکے ہوئے تھے اس لیے اس باغ میں ٹھہر گئے آپ نے حوز میں غسل کر کے دو رکعت نماز ادا کی اور تلاوت کلام خداوندی میں مشغول ہو گئے اسی دوران اطلاع آئی کہ حاکم شیخ محمد یادگار سہر و تفریق کے لئے باغ میں تشریف لا رہے ہیں باغ کے مالی خدام نے صفائی اور آرائش شروع کر دی حوز کے کنارے فرش فروش بچھانے آئے تو اس کو رونک افروز دیکھا خدام چاہتے تھے کہ حضرت خاجہ مہین الدین چشتی کو حوز کے کنارے سے اٹھا دیں مگر آپ کا نورانی چہرہ دیکھ کر کچھ بولنے کی حمد نہیں ہوئی انہوں نے آپ کے قریب ہی حوز کے کنارے خوشنما بیش قیمت کالوینوں کا فرش بشا دیا ہر قسم کا سامانے احش سجا دیا کچھ درباد شیخ محمد یادگار کی سواری آئی خادم کھڑے ہو گئے خدام جانتے تھے شیخ محمد یادگار نہائیت بدعقیدہ آدمی ہے اولیاء اللہ کے بارے میں اچھے خیالات نہیں رکھتا ممکن ہے وہ حضرت خاجہ مہین الدین چشتی کو کوئی نقصان پہنچائے ایک خادم نے نہائیت عدب کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کیا حضور اگر حرج نہ ہو تو آپ کسی دوسری جگہ تشریف لے جائیں خاجہ صاحب نے فرمایا تم کوئی فکر نہ کرو قدرت کا تماشا دیکھو خادم وہاں سے ہٹ کر ایک درخت کی آڑ میں کھڑا ہو گیا اب پردہ غیب سے ظہور ہے تھوڑی در بعد شیخ محمد یادگار آیا تو حضرت خاجہ مہین الدین کو اپنی جگہ دیکھ کر غصہ سے خدام سے مخاطب ہوا اس فقیر کو یہاں سے کیوں نہیں اٹھایا گیا خادم خوف کے مارے کامپنے لگا اس کی زبان سے ایک لفظ بھی نہ نکل سکا خاجہ مہین الدین چشتی نے شیخ محمد یادگار کی طرف نظر ڈالی تو وہ لرزہ براندم ہو کر گر پڑا اور مرگ بسمیل کی طرح تڑپنے لگا محفل عیش و نشات ماتم قدہ بن گئی خدام نظریں جمعے آپ کو دیکھ رہے تھے خادم نے حضرت خاجہ مہین الدین چشتی سے معدبانہ التجا کی حضور یہ آپ کے مرتبہ کے شناس نہیں تھے اس لئے ان سے گستاخی ہو گئی ان کا قصور معاف فرما دیجئے حضرت خاجہ مہین الدین چشتی کو تو شیخ محمد یادگار کی اصلاح منظور تھی اس لئے خادم سے فرمایا بسم اللہ پڑھ کر اس کے موں پر پانی کے چھنٹے مارو خادم نے حکم کی تعمیل کی شیخ محمد یادگار کو ہوش آیا مگر اب اس کی حالت بدل چکی تھی وہ حکومت کے نشہ سے نکل چکا تھا شیخ محمد یادگار نے خاجہ کے قدموں میں سر رکھ دیا اور عرض کیا حضرت میں تمام ممنوعات سے باز آیا آپ میری خطا کو بس معاف فرما دیجئے خاجہ صاحب نے اپنے دست شفقت سے سر اٹھایا اور اصحاب کبار کے مناقبت اس انداز میں بیان فرمائے کہ تمام خاضرین پر رکت تاری ہو گئی اس کے بعد شیخ محمد یادگار نے وضوح کر کے دوگانہ شکر ادا کیا اور آپ کے دست حق پر بیعت ہو گئے شیخ محمد یادگار نے اپنا کل مال اساسہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیا آپ نے فرمایا جن لوگوں سے تم نے یہ مال جبرن حاصل کیا ہے اسے ان کو واپس لوٹا دو تاکہ قیامت کے دن کوئی تمہارا ہاتھ نہ پکڑ سکے شیخ محمد یادگار نے حضرت خاجہ موین الدین چشتی کے حکم پر اپنا سارا مال و دولت ان کے حقیقی مالکان کے سپرد کر دیا اور جو کچھ بچ گیا وہ فقرہ میں تقسیم کر دیا اپنے نفس پر عیش و آرام حرام کر کے اپنی منکوہ کو طلاق دے دی اس کے بعد ہر وقت آپ کی خدمت میں رہنے لگا اور آپ پر اس قدر عاشق ہوا کہ جدائی ناقابل برداشت ہو گئی خاجہ موین الدین چشتی سبزوار سے چلے تو شیخ محمد یادگار نے آپ کے ہمرا جانا چاہا مگر آپ بزرگ تھے اس وقت تو اپنے ساتھ لے جانے سے انکار کر دیا البتہ جس وقت ہندوستان روانہ ہوئے تو شیخ محمد یادگار کو اپنے ساتھ لے گئے شیخ محمد یادگار مدت العمر تک آپ کے خادم بن کر رہے آپ کے وسال کے بعد بھی آپ کے مزار پر خادم بن کر زندگی گزار دی اور وسال کے بعد آپ کے مزار مبارک کے جانب مشرق مدفون ہوئے جہاں پچیس اور چھبیس رجم کو بڑی دھوم دھام سے ان کا عرص منایا جاتا ہے حضرت خاجہ موین الدین چشتی ہندوستان میں وارد ہوتے ہی سب سے پہلے حضرت سیدنا علی بن عثمان الحجویری المعروف حضور داتا گنج بخش کے مزار پاک پر حاضر ہوئے متقف ہوئے آپ نے مزار مبارک پر چالیس دن تک چلا کیا زیارت باسعادت نصیب نہ ہوئی چالیس میں دن آپ نے حضور داتا گنج بخش سے اپنی عقیدت کا اظہار یوں فرمایا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناک ساراں پیر کامل کامل آران رہنوار چراچہ اس رات حضرت خاجہ موین الدین حسن چشتی کو حضور داتا گنج بخش کی زیارت باسعادت نصیب ہوئی حضور داتا گنج بخش نے آپ کی ولایت ہند پر اپنی موہر سبت کی اور آپ کو سلطان الہند کا خطاب دیا اجمیر جانے کا حکم دیا آپ کا شیر آج بھی لوگوں کی زبان پر اسی خلوص کے ساتھ جاری ہے اس شیر سے حضور ڈاتا گنج بخش کے مقام و مرتبہ کا پتہ چلتا ہے حضرت خاجہ موین الدین چشتی کی منزل اجمیر تھی چنانچہ لاہور میں کچھ عرصہ قیام کے بعد آپ اجمیر کی جانب آزم سفر ہوئے آپ کی تشریف آوری سے بارہ برس قبل پرتھوی راج جو کہ ہندوستان کا بادشاہ تھا اسے اس کی والدہ نے اگاہ کر دیا تھا کہ آج سے بارہ برس بعد اجبیر میں ایک درویش اس صورت و شکل اس وضع و قطع کا چالیس رفقہ کے ساتھ آئے گا اس درویش کے ہاتھوں تیری سلطنت کا خاتمہ ہوگا پرتھوی راج کی ماں علوم نجوم کی ماہر تھی پرتھوی راج نے اسی دور سے اپنا حکم نافذ کر دیا تھا کہ اس تاریخ سے اگر کوئی مسلمان فقیر اس صورت و شکل کا چالیس رفقہ کے ساتھ ہماری سلطنت میں داخل ہو تو اسے قتل کر دیا جائے حضرت خاجہ مہین الدین چشتی لاہور سے روانہ ہو کر سمانہ پٹیالہ پہنچے تو پرتھوی راج کے سپائیوں نے آپ کو شناخت کیا اور حاکم کو اطلاع کر دی حاکم کے حکم سے سپائیوں نے ازراح فریب آپ سے عرض کی کہ اگر ارشاد ہو تو آپ کے قیام کی جگہ تجویز کر دے حاکم سمانہ نے بھی اظہار عقیدت کے طور پر آپ کی خدمت میں دعوت نامہ بھیجا آپ نے مراقبہ فرمایا مراقبہ میں حضور کی جانب سے حکم ہوا یہ لوگ مکار دگاباز ہیں ان کی باتوں میں نہ آنا اس زمانہ میں دلی پر پرتھوی راج کے قلعہ لال کوٹ کے مجموعہ تھا حضرت خاجہ مہین الدین چشتی کے زمانہ میں دیلی این اس مقام پر عباد تھا جہاں حضرت خاجہ قطب الدین بختیار کاکی کی لاٹھ موجود ہے اس دلی کی فصیل کا طول چار میل تھا اور دیواروں کی بلندی خندق سے ساٹھ فٹ اور چوڑائی تیس فٹ تھی خاجہ مہین الدین نے دلی پہنچ کر راج محل مندر کے درمیان دیرہ لگایا آپ کے روب کی وجہ سے کسی بے دین کو عذیت پہنچانے کی جررت تو نہ ہوئی مگر شہر کے معززین کا ایک وفد خانڈے راو حاکم دلی کے پاس جا کر فریادی ہوا اس مسلمان فقیر سے دیوتا نراز ہو رہے ہیں اگر ان لوگوں کو اولین فرصت میں شہر بدر نہ کیا گیا تو دیوتاوں کا کہر تباہی سلطنت ہوگا خانڈے راو حاکم دلی نے اسی وقت حکم دیا ان فقیروں کو شہر سے نکال دیا جائے حضرت خاجہ مہین الدین چشتی کی بزرگی اور کرامات کا چرچہ سن کر ضرورت مندوں کا تاتا بند گیا تھا دلی میں اسلام کی شمع روشن ہو گئی پروانوں کا حجوم جمع ہونے لگا تھوڑے ہی دنوں میں ہندووں کی خاصی بڑی تعداد مسلمان ہو چکی تھی آپ نے اپنے خلیفہ آزم کتب الاکتاب خاجہ کتب الدین بختیار کاکی کو تبلیغ و ہدایت کے لیے دیڑھی چھوڑا اور خود اجمیر کی جانب روانہ ہو گئے خاجہ مہین الدین چشتی سات محرم الحرام کو اجمیر میں داخل ہوئے شہر سے باہر ایک سایہ دار درخت کے نیچے قیام فرمایا ابھی آپ کے ساتھی سامان بھی نہ رکھنے پائے تھے پرتھوی راج کے ایک فیرون صفت ملازم نے کہا یہاں سامان نہ اتارو یہاں راجہ کے اونٹ بیٹھتے ہیں یہ ماجرہ دیکھ کر ملازم دوڑتے ہوئے راجہ کے پاس آئے ملازموں کی زبان سے آپ کی تشریف آوری اور اونٹوں کا واقعہ سن کر پرتھوی راج کے پیروں تلے زمین نکل گئی اور وہ تھوڑی سوچ بیچار کے بعد کہنے لگا اس مسئیبت کا علاج اس کے سوا کچھنا تھا کہ اس درویش کے پاس جا کر اپنا سر اس کے قدموں میں رکھ کر شاندار آجزی کا اظہار کر چوراچہ ملازموں نے ایسا ہی کیا پرتھوی راج اپنی ماں کی پیشین گوئی سے پہلے ہی خائف تھا اور حضرت خاجہ مہین الدین کی اجمیر آمد سے اسے کامل یقین ہو چلا تھا کہ ان کا مقابلہ اس کے بس کی بات نہیں ہے سرحد اندرون ملک کے انتظامات کے باوجود اس فقیر کا صحیح سالم پہنچ جانا یقینا موت کا پیغام تھا مگر وہ راجہ تھا ہندوستان کا سب سے بڑا راجہ حکومت طاقت دولت اس کے پاس تھی آپ کے سامنے بلا سبب ہتھیار ڈالنا اس کی شان کے خلاف تھا مگر پھر بھی اسے دبے الفاظ میں اسے حقیقت اور بے بسی کا اقرار کرنا پڑا ملازموں نے حکم کی تعمیل کی اور قدموں میں سر رکھ کر معافی مانگی آپ نے فرمایا جا تیرے اونٹ کھڑے ہو گئے ملازموں نے واپس جا کر دیکھا اونٹ کھڑے تھے جس وقت حضرت خاجہ مہین الدین چشتی نے انہ ساگر کے کنارے ایک سایہ دار پیڑ کے نیچے قیام فرمایا وہاں ایک گوالہ راجہ کی گائیں چرا رہا تھا آپ نے گوالے سے فرمایا دودھ پلاو گوالے نے کہا یہ راجہ کے گائیوں کی بچیاں ہیں ان میں سے کوئی دودھ نہیں دیتی ہے آپ نے ایک بچیا کی طرف اشارہ کیا جاؤ اس کا دودھ لیا گوالہ حیرانگی کے عالم میں اس بچیا کے پاس گیا اس کے تھنوں پر ہاتھ پھیرا دیکھتے دیکھتے تھن دودھ سے بر گئے آپ کی کرامت سے اس بچیا نے اس قدر دودھ دیا کہ آپ اور آپ کے رفکانے سیر ہو کر دودھ پیا آپ کی یہ کرامت دیکھ کر وہ گوالہ مسلمان ہو گیا حضرت شیخ نجم الدین کبرا سے ملاقات عشق اور مشک چھپائے نہیں چھپتا عشق کی آگ حضرت خاجہ موین الدین چشتی کے تن اور من کو جلا رہی تھی تعلیم کی ہوا نے اس آگ کے شولوں کو اور بھی تیز کر دیا محبت کا ذوق بڑھ رہا تھا عشق کے جذبے بھڑک رہے تھے بالاخر جب بے کراری جنو کی حد کو پہنچی تو آپ جانب عراق روانہ ہوئے قصبہ سنجان پہنچ کر حضرت شیخ نجم الدین کبرا سے ملاقات ہوئی پندرہ دن آپ نے حضرت شیخ نجم الدین کبرا کے ہاں کیام فرمایا سنجان سے روانہ ہو کر حضرت خاجہ موین الدین چشتی بغداد شریف روانہ ہو گئے ان دنوں حضور سیدنا غوث عظم قصبہ جبل میں تشریف فرما تھے یہ قصبہ کوہ جودی کے دامن میں آباد تھا جہاں طوفان نوح کے وقت حضرت نوح کی کشتی آ کر رکی تھی آپ حضور سیدنا غوث عظم کی محبت اور زیارت سے مشرف ہوئے اس وقت آپ کی ابتدائی حالت تھی حضور سیدنا غوث عظم نے آپ کے حق میں دعائے خیر فرمائی انہوں نے یہ بشارت بھی دی کہ آپ مقتدائے روزگار ہوں گے خلق اللہ آپ سے فیضیاب ہوگی اور آپ نے حضور سیدنا غوث عظم کے پاس کچھ عرصہ قیام فرمایا اور واپس تشریف لے گئے حضرت خاجہ مہین الدین چشتی مرشد کامل کی تلاش میں دستو جبل کوہ بیابان شہر و شہر کربا کریا تجسس میں پھرنے لگے یہاں تک کہ پھرتے پھرتے آپ قصبہ حارون پہنچ گئے حارون ایک معمولی سے قصبہ تھا جہاں حضرت عثمان حارونی رونک افضروز تھے ان کی وجہ سے سارا قصبہ خیر و برکت سے معمول تھا حضرت خاجہ عثمان حارونی کتبے وقت تھے ان کی کتبیت کا مہر منور زوفی شاہ عالم تھا حضرت عثمان حارونی کی بزرگی کا چرچہ دور دور تک پھیلا ہوا تھا لوگ دور دراز سے جوک در جوک حاضر خدمت ہو کر مراد کے پھولوں سے جھولیاں بھر بھر کر لے جاتے تھے قصبہ حارون اندنو روحانی تجلیات کا مرکز تھا چشمہ مارفت کا فیض عالم جاری تھا حضرت خاجہ موین الدین چشتی کو اس وقت اس چشمہ صافی کی موجو میں وہی نور جھلکتا نظر آیا جس کا مشاہدہ آپ حضرت شیخ ابراہیم کندوزی کی کرامت میں کر چکے تھے ادھر نگاہ ملتے ہی شیخ کامل حضرت خاجہ عثمان حارونی نے آپ کے دل کی خواہشات کا جائزہ لے لیا تھا حضرت خاجہ موین الدین چشتی کا حرف تمنا زبان پر لانا تھا کہ پیر و مرشد حضرت خاجہ عثمان حارونی نے شراب مارفت کا ایک جام لبریز آپ کو پلا دیا جس کے پیتے ہی شیشہ کلب کا زنگ دور ہو گیا ہجاب عظمت سامنے دکھائی دینے لگے مگر اس جام سے آپ کی تسلی نہیں ہوئی ساکی دریہ دل نے دوسرا ساغر بھر کر دے دیا اور تحت اس سرا تک تمام پردے اٹھ گئے یہ جام پینے کے بعد بھی حضرت خاجہ موین الدین چشتی کی تشنگی باقی رہی تو ساکیے میں خانہ مارفت نے تیسرا جام بھی بھر کر پلایا اور اب ہزار عالم روشن ہو گئے شیخ کامل حضرت خاجہ عثمان حارونی کیمیہ اثر سے تاڑ گئے کہ جوہر اس قابل ہے کہ ذرا سی توجہ خرشید جہاں تاب بن سکتا ہے حضرت خاجہ عثمان حارونی نے آپ کو اپنے حلقہ ارادت میں شامل کر لیا خاجہ موین الدین چشتی اپنے مرید ہونے کا واقعہ خود بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں مجھے حضرت خاجہ عثمان حارونی کی قدم بوسی کی سعادت حاصل ہوئی میں نے سر نیاز خم کیا حکم ہوا دو رکعات نماز اس طرح پڑھو کہ پہلی رکعات میں ہزار بار سورہ فاتحہ ہزار بار سورہ اخلاس پڑھو دوسری رکعات اسی طرح پڑھو میں نے حکم کی تعمیل کی اس کے بعد خاجہ عثمان حارونی کھڑے ہو گئے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر حق تعالیٰ سے درخواست کی موین الدین کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمالے اس کے بعد حضرت خاجہ عثمان حارونی نے اپنے سر سے کلہ اتار کر میرے سر پر رکھی اپنا خرقہ خاص عطا فرمایا اس کے بعد انہوں نے فرمایا ہزار بار سورہ اخلاص پڑھو تعمیل ارشاد کے بعد خاجہ عثمان حارونی نے فرمایا ہمارے خاندان میں ایک دن رات کا مجاہدہ ہے تم آج وہ کرو خاجہ موین الدین چشتی فرماتے ہیں میں نے ایک دن ایک رات کا مجاہدہ کیا اگلے دن حاضر خدمت ہوا تو مرشد پاک عثمان حارونی نے بیٹھنے کا اشارہ دیا اور کہا ہزار بار سورہ اخلاص پڑھو پھر فرمایا اسمان کی جانب دیکھو میں نے اسمان کی جانب نظر اڑائی حضرت خاجہ عثمان حارونی نے فرمایا بتاؤ کیا نظر آ رہا ہے میں نے کہا عرش عاظم نظر آ رہا ہے اس کے بعد حضرت خاجہ عثمان حارونی نے فرمایا کہ زمین کی طرف دیکھو میں نے نظر جھکائی تو پوچھا کیا نظر آ رہا ہے میں نے کہا تحت السرا نظر آ رہا ہے خاجہ عثمان حارونی نے ارشاد فرمایا دوبارہ دیکھو میں نے اوپر اٹھائی کوئی پردہ دکھائی نہ دیا اس کے بعد فرمایا دونوں آنکھیں بند کر لو اپنی آنکھیں بند کی ایک لمحہ کے لئے انہیں نے آنکھیں کھولنے کا حکم دیا اپنی دو انگلیاں کھڑی کر لی خاجہ عثمان فارونی نے فرمایا ان دونوں انگلیاں کے درمیان نظر دڑاؤ کیا نظر آ رہا ہے میں نے عرض کیا ہر دو عالم کی کیفیت نظر آ رہی ہے یہ سن کر وہ بہت خوش ہوئے فرمایا مہین الدین تیرا کام پورا ہو گیا حضرت خاجہ مہین الدین جشتی فرماتے ہیں اس کے بعد مرشد پاک خاجہ عثمان حارونی نے مجھے سونے کی ایک اینٹ عطا کرتے ہوئے فرمایا اسے فوقرہ مساکین میں تقسیم کرو میں نے حکم کی تعمیل کی اس کے بعد ارشاد ہوا تم ابھی میرے پاس کیام کرو میں نے اس حاضری کو اپنے لئے خوش قسمتی اور نعمت تصور کیا حضرت خاجہ مہین الدین جشتی فرماتے ہیں میں کچھ عرصہ مرشد پاک حضرت خاجہ عثمان حارونی کی صحبت میں رہا پھر آپ کے ہمراہ حج بیت اللہ کی غرص عاظم سفر ہوا اور پھر ہم خانہ کعبہ پہنچے تو آپ نے خانہ کعبہ کا گلاف ہاتھ میں پکڑ کر یوں دعا فرمائی اے اللہ مہین الدین کو قبول فرما حضرت خاجہ مہین الدین جشتی فرماتے ہیں اسی وقت غیب سے آواز آئی ہم نے اسے قبول فرما لیا حضرت خاجہ مہین الدین جشتی فرماتے ہیں حج بیت اللہ کی سعادت کے بعد مرشد پاک عثمان حارونی کے ہمراہ روزہ رسول پر حاضر ہوا آپ نے مجھ سے فرمایا سلام کرو خاجہ مہین الدین جشتی فرماتے ہیں میں نے روزہ رسول پر سلام کیا تو آواز آئی وَعَلَيْكُمَ السَّلَامِ یَعْقُتُبُ الْمَشَائِخِ حضرت خاجہ مہین الدین جشتی فرماتے ہیں میں روزہ رسول پر حاضری کے بعد مرشد پاک حضرت خاجہ عثمان حارونی کے ہمراہ سفر کرتا ہوا بغداد پہنچا خاجہ مہین الدین جشتی جبروزہ رسول پر حاضر ہوئے اسی رات خواب میں حضور نبی کریم کی زیارت با سعادت نصیب ہوئی حضور نبی کریم نے آپ کو ہندوستان کی ولایت عطا فرماتے ہوئے دین اسلام اور تبلیغ اسلام کے لئے ہندوستان جانے کا حکم دیا حضرت خاجہ مہین الدین جشتی فرماتے ہیں میں مرشد پاک حضرت خاجہ عثمان حارونی کے ہمراہ بغداد آیا بغداد میں آپ متقف ہوئے اور مجھ سے فرمایا تم روزانہ چاشت کو میرے پاس آنا تاکہ میں تمہیں کچھ ضروری باتیں بتا سکوں پھر آپ 28 روز تک متقف رہے اسی دوران مجھے فقر کی تعلیم دیتے رہے اسرار و سلوک سے آگاہ گیا پھر آپ نے خرقہ خاص مسلح نالیند چوبی اور اسائے مبارک عطا فرمایا پھر فرمایا کہ یہ چیزیں تمہارے پیرانے طریقت کی یادگار ہیں ان کو نہایت عدب کے ساتھ اپنے پاس رکھنا اور اپنے بعد جس کو اس کا اہل سمجھو اس کے سپورت کر دینا پھر آپ نے مجھے رخصت کر دیا اس وقت میری عمر 52 برس تھی شباب مارفت کا جام حضرت شیخ ابراہیم کندوزی کو حضرت خاجہ موین الدین چشتی کی مہمان نوازی کا یہ انداز بہت پسند آیا اور آپ کا یہ عدب بہت بھلا محسوس ہوا حضرت شیخ ابراہیم کندوزی پہچان گئے کہ یہ بچہ نہایت ہونے ہار راہ حق کا متلاشی ہے حضرت شیخ ابراہیم کندوزی نے اپنی جیب سے ایک خلی کا ٹکڑا نکالا اور دن دان مبارک سے چبا کر حضرت شیخ موین الدین چشتی کے دہن مبارک میں ڈال دیا وہ خلی کا ٹکڑا شباب مارفت کا ایک جام تھا جسے پیتے ہی آپ پر بے خودی کی کیفیت تاری ہو گئی نگاہوں سے تمام ہجاب دور ہو گئے آنکھوں میں نور ہی نور چھا گیا تینات کے ہجابات سامنے سے اٹھ گئے جوش حیرت کلب پر تاری ہو گیا آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں یہ نہیں کہا جا سکتا حضرت خاجہ موین الدین چشتی اس حالت فراموشی میں کب تک آئینہ حیرت بنے رہے جب آپ کو ہوش آیا تو ساکیے جام معرفت محفل سے اٹھ چکا تھا دل کابو سے باہر ہو گیا تھا طبیعت پر جبر کر کے دامن بل سبر قرار تھام کر بیٹھ گئے عشق میں سبر چونکہ انتہائی دشوار ہوتا ہے لہٰذا حضرت خاجہ موین الدین چشتی کو بھی قرار نہ رہا اور جو جلوہ آپ کو حضرت شیخ ابراہیم کندوزی دکھا چکے تھے اس جلوہ کو دیکھنے کے بعد اب خود پر ایک دیوانگی کی کیفیت تاری ہو گئی تھی اور دنیا اور دولت دنیا سب حقیق حقیر اور بے وقت دکھائی دینے لگی آپ کے قلب میں عشق خداوندی جوش مارنے لگا قلب تمام دنیاوی اسائشوں سے پاک ہو گیا اور دنیا سے بے پرواہ ہو گیا جیسے جیسے وقت گزرتا گیا خاجہ موین الدین چشتی کی دیوانگی اور وارفتگی بڑھتی چلی گئی آپ نے حضرت شیخ ابراہیم کندوزی کے ہاتھوں جام معرفت پینے کے تیسرے دن اپنی تمام املاک فروخت کر کے اس کی رقم راہ خدا میں خرچ کر دی اور خود معمولی ساز و سمان لیا اور اپنے وطن اپنے عزیز و اقارب اور رفقہ کی محبت کو خیر آباد کہہ کر چل دیے محبوب حقیقی کے سچے عاشقوں کا یہ دستور رہا ہے کہ وہ قرب یار پانے کے لیے سب سے پہلے علوم ظاہری کا زینہ تائے کرتے ہیں پھر عمل کی دشوار گزار منزلوں کو تائے کر کے علوم باطنی سیکھتے ہیں تب کہیں جا کر انہیں جلوائے محبوب دکھائی دیتا ہے حضرت خاجہ موین الدین چشتی نے بھی اپنے مطلوب تک رسائی کے لیے یہی راستہ اختیار کیا اس زمانہ میں ترکستان کی سرحد پر واقع سمرکند بخارہ کے عظیم الشان دارالعلوم عالمگیر شہرت رکھتے تھے مشرق و مغرب کے ہزاروں طلبہ ہر سال علم کی دولت سے مالا مال ہونے کے لیے ان دارالعلوم کا رخ کیا کرتے تھے خاجہ موین الدین چشتی نے تحصیل علم و فنون کے لیے سمرکند بخارہ کا انتخاب کیا بخارہ پہنچ کر آپ علم حاصل کرنے میں مشغول ہو گئے اگرچہ حضرت خاجہ موین الدین چشتی کی صغیر سنی کی تعلیم کے متعلق کسی سوانے نگار نے کلم کو جنبش نہیں دی کہ والدین نے آپ کو گھر میں ابتدائی تعلیم دی تھی مگر سادات خوراسان کے مقدر خاندانوں سے تعلق اور عارف و کامل صاحب فضل و کمال باپ کی گود میں پرورش پانے والے موین الدین چشتی بھلا کیوں کران پڑھ رہ سکتے تھے حالات و واقعات کے سیاک و سباک میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے اگرچہ زیادہ نہیں تو کم از کم قرآن مجید کی تعلیم اور علوم مربوجہ کی ابتدائی کتابیں ضرور پڑھی ہوں گی اور یہ بات بھی بعد از قیاس نہیں کہ آپ قرآن مجید کے کچھ سپارے بھی حفظ کیے ہوئے ہوں گے بارحل بخارہ پہنچنے سے پہلے آپ نوشت و خاند سے واقف ضرور تھے حضرت خاجہ موین الدین چشتی بخارہ کے تمام علماء فضلاء کے حلقہ درس میں شریک ہوئے تذکروں اور سوانہ عمری کے متعلقہ سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے کن کن اسادزہ کے سامنے زانوے تلم بند کیا مگر آپ کے اسادزہ میں حضرت مولانا حسام الدین بخاری خصوصیت کے حامل ہیں جنہوں نے آپ کو دستار فضیلت عطا فرمائی مولانا حسام الدین بخاری کی درسگاہ سے آپ نے علوم زہریہ کی تکمیل فرمائی تئیس سے چوبیس برس کے عمر میں علوم زہریہ کی تکمیل کے بعد صفائی قلب اور تذکیہ نفس کا ضروری سامان مولانا حسام الدین چشتی کو باہم پہنچا دیا گیا مگر قلب جس تذکین کا متلاشی تھا وہ نصیب نہیں ہوئی اور جس محبوب کو جی بھر کر دیکھنے کی آرزو دل میں چھوٹکیاں لے رہی تھی ابھی تک اس کی رسائی نہیں ہوئی تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین حضرت خاجہ موین الدین چشتی اج میری رحمت اللہ لے جس وقت عالم وجود میں تشریف لائے تو دنیا کے پردہ سکرین پر خونی ڈراما کے روح فرسہ مناظر دکھائے جا رہے تھے آپ کی پیدائش کے وقت خورہ سان میں سلجوتی خاندان برسر اقتدار تھا اندینوسیستان گرد و نواہ پر تازہ مصیبت جیان پڑی تھی کی حکومت کی کمزوریوں کو محسوس کرتے ہوئے ترکوں کے ٹڈی دل لشکر نے حملہ کر دیا اس لڑائی میں وہاں کا بادشاہ مارا گیا طول و عرض ملک میں فتنہ فساد بدمنی اور بیچینی پھیل گئی ڈاکوں اور لٹیروں کے ہاتھوں کسی کی جان و مال عزت و عبر و محفوظ نہ تھی آئے دن کے مسائب اور پریشانیوں سے دل برداشتہ ہو کر خواجہ غیاس الدین نے رختے سفر باندھا بیوی بچوں کے ہمراہ امن و سکون کی تلاش میں خورسان روانہ ہو گئے حکومت خورسان کا صدر مقام نیشہ پور تھا خواجہ غیاس الدین نے اسی علاقے میں سکونت اختیار کر لی حلال معاش کے لیے باغات پنچک کی خریدی تاکہ زندگی کے باقی ماندہ ایام خوش اسلوبی سے اور آرام سے بسر ہو سکیں اس وقت حضرت خواجہ موین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کی عمر مبارک صرف سات برستی نیشہ پور پہنچنے کے کچھ عرصہ بعد حضرت خواجہ غیاس الدین حسن دنیا سے ریلت فرما گئے حضرت خواجہ موین الدین چشتی کم سینی میں شہید ہو گئے یتیم ہو گئے خواجہ غیاس الدین حسن کا کفن بھی ابھی میلہ نہ ہوا تھا کہ آپ کی والدہ مائدہ حضرت سیدہ بی بی محنور بھی اس جہان فانی سے رخصت ہو گئی اور یوں آپ باپ کے سایہ عظمت اور ماں کی آغوش محبت سے محروم ہو گئے حضرت سیدہ بی بی محنور نے حضرت خواجہ غیاس الدین کے وسال کے بعد ترکہ پدری بیٹو میں تقسیم کر دیا خواجہ موین الدین چشتی کے حصہ میں انگوروں کا باغ پنچک کی آئی تھی حضرت خواجہ موین الدین چشتی اس باغ اور پنچک کی آمدنی سے گزر بسر کرنے لگے ملکی القواد اور والدین کا سایہ اٹھ جانے کے بعد آپ کا دنیا سے ہی دل بیزار ہو گیا آپ اپنا زیادہ تر وقت اسی باغ میں گزارتے تھے باغ بانی کا کام کرتے باغ کی صفائی پودوں کی دیکھ بھال کرتے تھے اس کے علاوہ پودوں کی کانٹ چھانٹ اور غز یہ کہ ہر ممکن طریقے سے باغ کی نکرانی اور متعلقہ کام سر انجام دیتے تھے یہی محبوب مشکلہ آپ کا ذریعہ معاشتہ اس باغ کی آمدنی سے ہی گسر بسر کرنے لگے تھے یہاں تک کہ آپ کی عمر مبارک پندرہ برس ہو گئی خواجہ موین الدین چشتی نوجوانی کے حدود میں قدم رکھ رہے تھے آپ کی مسیں بھیگنے لگی تھی خط کے اثار نمائیں ہو رہے تھے اور تفعولیت کے حالات و تجربات واقعات آپ سے سنجیدہ مزاجی اور پختہ ہو گئے تھے باغبانی کے کام اور نماز سے فراغت کے بعد جو وقت فرصت ملتا اس میں آپ خیالات میں غوتہ زن رہا کرتے دل اور دنیا ناپید کنار سے بیزار ہو چکا تھا آپ کی حقیقت شناس نگاہیں کسی ایسے راستہ کی تلاش میں تھی جو بندے کو اللہ سے ملا دے آپ سوچتے سوچتے گھبرائے جایا کرتے تھے گم ہو کر مسافر کی طرح بھٹک جایا کرتے تھے بلاخر ایک روز آپ کی قسمت کا ستارہ چمکا اللہ عزو جل نے ایک مجذوب کی شکل میں آپ کی رہنمائی فرمائی ایک دن حضرت خاجہ موین الدین چشتی حسب معمول درختوں کو پانی دے رہے تھے حضرت شیخ ابراہیم کندوزی گھومتے پھرتے اس باغ کی طرف آ نکلے حضرت شیخ ابراہیم کندوزی اسی عبادی میں رہا کرتے تھے جہاں آپ مقیم تھے اور وہ اللہ عزو جل کے عشق میں اس قدر ڈوبے ہوئے تھے کہ ان پر عشق حقیقی کی وجہ سے اکثر خود فراموشی کی حالت تاری رہتی تھی آبادی کے بچے بوڑھے انہیں مجذوب کہا کرتے تھے اور قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے جس وقت آپ کی نظر حضرت شیخ ابراہیم کندوزی پر پڑی تو سب کام چھوڑ کر آپ ان کی جانے متوجہ ہوئے آگے بڑھ کر خوش آمدید کہا دست مبارک کا بوسہ دیا پھر نہایت عزت احترام کے ساتھ ایک سایہ دار درخت کے نیچے بٹھایا ان دنوں انگوروں کا موسم تھا کچھ پکے ہوئے خوشے بیلوں سے اتر کر آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے اور خود باعدب ہو کر دو زانوں بیٹھ گئے موسیقی موسیقی